اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری واخلال اقدتم من لسانی یفقہو قولی رب زدن علماء یا اللہ ساری تعریفیں ساری بڑائی ساری گبریائی تیرے لیے ہیں یا اللہ تیرے شکر ہے تیری توفیق سے سارے معاملات تیپ آتے ہیں اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی انعائیت سے ہم نے پچھلے سیشنز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کی علامات کو کسی حد کسی حد تک ڈسکس کرنے کی کوشش کی اور اس میں سے جو وہ والی علامات جو علم اکرام نے قرآن اور سنت سے اخص گئی تھی ان کو ہم نے ہائلائٹ کیا ان کو دوبارہ سے ہم نے ریوائز بھی کیا پھر یہ دیکھا کہ وہ والی علامات کیا ہمارے اندر موجود ہیں مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا ان کے دیدار کی طلب و طلب ہونا آپ کی رفاقت کی تمنہ ہونا آپ کے لئے جان و مال میں چھاور کرنے کی خواہش ہونا آپ کے سنت کی تائید کرنا آپ کی نصرت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنج کو محسوس کرنا ان کے غم کو اپنا لینا جو انہوں نے کہا ہے وہ کرنے کی کوشش کرنا جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے منع ہو جانا قرآن پاک کو دوس رکھنا قرآن پاک سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنا تنہائی میں گناہوں سے بچنا اور یہ کہ ذکر کی قصرت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قصرت سے درود و سلام بھیجنا یہ عمومی محبت کی علامتیں بھی ہیں یہ دراصل میں دوبارہ میں ریپیٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ ہمارے ذہن میں وہ سارا کنیکشن بن جائے اور تازہ ہو جائے کہ یہ تو محبت کی علامتوں میں سے ہے تھوڑا سام اس کے اوپر ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ محبت ہے کیا محبت ایک جذبہ ہے ایک خوبصورت ترین احساس ہے یہ خوب سے ہے اور خوب ہوتا ہے دانے کو کہتے ہیں اس سے جب کمپلے نکلتی ہیں تو وہ برگو بار لاتا ہے اس کی نشو نما ہوتی ہے تو یہی خوب جو ہے نا انسان کے اندر انتہائی لطیف جذبات پیدا کر دیتی ہے اور یہ والا خوب جو ہے نا اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور اللہ کے ساتھ ہو تو اس سے انسان کی شخصیت کے اندر اس باطنی انقلاب آ جاتا ہے اور جب وہ باطنی انقلاب سے ہی طور پر انسان کے اندر آتا ہے تو اس سے پھر بہت اچھے اور مصبت نتائج جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں اس کا سمرہ اس انسان کو بھی ملتا ہے اس کے محول کو بھی ملتا ہے اور بحثیت میں مجموعی معاشرے کو بھی ملتا ہے اور اگر انسان اس کو بڑھا لے اسی قوت کو تو وہ پھر آگے بھی اس کے سمرہ جو ہیں وہ معاشرے میں پھیلتے ہیں الحمدللہ ہم نے اس جو ٹاپک تھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کو کفر کر لیا ہے اب میں کچھ جنرل کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اسی کی روشنی میں ہم نے یہ دیکھنا ہے آج کل کے محول میں آج کل کے دور میں یہ جو فتنوں کا دور ہے ہر جگہ پر فتنے ہیں لسانی فتنے ہیں گروہی فتنے ہیں ایک دوسرے کی کارٹ ہے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا ہے تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی ابھی جو پچھلے سیشنز میں ہم نے سارے واقعات پڑے ہیں تو اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں جوڑنے کی تعلیم دی تھی کہ جڑ کے رہو بہاں شیر و شکر رہو اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر پھر اس کے سمرات ملے صحابہ کو ملے وہ جو برسوں لڑائیاں لڑتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شیر و شکر کر دیا تو محبت کا سبق پڑھایا تو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں محبت دی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو کیا ہوا کہ وہی لوگ جو پسماندہ تھے وہ امام بن گئے انہوں نے دنیا کے اوپر وہ جو اجڑ اور جاہل تھے وہ انتہائی محضب اور انتہائی عالترین ہسیاں بن گئے ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ایک وادی میں سے گزرے تو ان کے ذہن میں فوراں ایک خیال جو ہے نا اس خیال نے گردش کی اور وہ سوچ کے کہتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے وہ سوچ کے کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ اے عمر تیرا کیا بنے گا تجھ سے تو بکریہ نہیں چرائی جاتی تو تو بکریوں کے دیکھ بھال نہیں کر سکتا تو تو آگے زندگی میں کیا کرے گا تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اوپر یہ باتیں جو تھی وہ بہت اثر کرتی تھیں کہ واقعہ میرے تو کوئی مطلب میرے اندر تو کوئی ایسی قابلیت ہے ہی نہیں اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یاد کرتے تھے تو وہ پھر یہ ریکال کرتے تھے پھر وہ بہت زیادہ شکر گزار ہوتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت کی کہ وہ باپ جو نے کہتا تھا کہ تمہیں بکریاں چرانی نہیں آتی وہ امیر المومنین بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے میرا یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس دور میں جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں تشریف فرما نہیں ہے لیکن ان کی تعلیمات تو موجود ہیں جو کچھ وہ کہ گئے جو کچھ وہ فرما گئے جو کچھ وہ کر گئے وہ تو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک آپ کے دل کے اوپر نازل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پاک کے اوپر ہو بہو عمل کر کے دکھا دیا یعنی یہ ایک نظری یا تھوریٹیکل تعلیم نہیں ہے اس کو عمل میں ڈالا اور صحابہ اکرام نے بھی عمل میں لے کے آئے اور پھر اس طرح سے عمل میں لے کے آئے کہ انہوں نے ایک ازاد اسلامی ریاست قائم کر کے دکھا دی اور اس میں اسلامی جو نظام تھا وہ نافذ کر کے دکھا دیا لوگوں کو پوری دنیا کو پوری کائنات کو اس کی مثال کہیں نہیں ملتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامیاب شخصیت نہ کسی کی ہوگی نہ ہو سکتی ہے نہ آگے مستقبل میں ہوگی نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا وہی بات بادس خدا بزرگ توی قصہ مختصر اب یہ ہے ہمارے لئے اس میں یہی لیسن ہے کہ ہم نے نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے نہ سامنے دیکھنا ہے نہ پیچھے دیکھنا ہے ہم نے کسی ازم کو نہیں دیکھنا ہم نے نہ کیمونیزم کو دیکھنا ہے نہ سوچلیزم کو دیکھنا ہے نہ سرمایہ داری کو دیکھنا ہے نہ یونانی فلسفوں کو دیکھنا ہے نہ لاتینی فلسفوں کو دیکھنا ہے نہ اس تھیری کا دیکھنا ہے نہ اس تھیری کے دیکھنا ہے ہم نے کس طرف دیکھنا ہے رہنمائی کے لیے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اپنے لیے رول موڈل بنانا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی فرمایا ہے کہ تمہارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوا ہے تو ہم نے آپ کو رول موڈل بنانا ہے اور اس کے لیے یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں اس کے لیے ہمیں ہرگز ہرگز شرمندہ ہونے کی اور معذرت خانہ انداز اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ کبھی اس فلسفے سے متاثر ہوتے ہیں کبھی اس فلسفے سے متاثر ہوتے ہیں اور یہی متاثر ہونا ہمیں پیچھے کو لے جاتا ہے ہم نے متاثر ہونا ہے تو اللہ کے قرآن سے متاثر ہونا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متاثر ہونا ہے یہ انسان ہے کیا اس کی حیثیت ہی کیا ہے اس کا وجود کیا ہے پوری کائنات میں انسان کے وجود کی حقیقت کیا ہے پوری کائنات کے اوپر اگر غور کریں تو ایک انسان کی حیثیت کیا ہے اس پوری کائنات میں تو اسی انسان کی وہی عقل جو کہ اس کی محدود سوچ ہے اسی کے مطابق اس نے فلسفیز اور وہ نظریات اور پتہ نہیں کیا کیا گھڑا ہوا ہے تو اس سے ہم انتاثر ہوتے ہیں وہ رب جو کہ کائنات کا رب ہے جو اللہ کلی شاین قدیر ہے جو کہ خالق ہے مالک ہے رازق ہے جس کے خزانے میں ساری کنجیاں ہیں جس کے خزانے جس کے کن کہنے سے فیقون ہو جاتا ہے ہر چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے جو خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے اور کائنات کو بنایا بھی ہے چلا بھی رہا ہے تو اس کے آگے ان نظاموں کی اور انسان کی عقل کی حیثیت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے راستہ دکھانے کے لیے اس کو سمجھ بوجھ کے لیے وہ بھی اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن عقل کو بھی وحی الہی کے تابع کرنے کی ضرورت ہے اگر عقل میں فطور ہو تو وہ بھی آپ کو گمراہ کرے گی اگر دل میں کجی ہو تو پھر وہ بھی انسان کو گمراہ کرے گا کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ انسان کے دل میں گوشت کا لوتھڑا ہے اگر یہ صحیح سالم ہے تو جسم صحیح سالم ہے اور اگر یہ فاسد ہے تو پھر سارا جسم فاسد ہے خبردار ہو یہ دل ہے تو دل کے اندر سے وہ نیگیٹیوٹی نکالنی ہے وہ کفر شرک وہ جو ہیں مختلف قسم کی نیگیٹیوٹیز ہیں ان کو نکالنا ہے مختلف قسم کی فلسفیز کو نکالنا ہے پھر جب دل کو ہم صاف کریں گے تو پھر اللہ تعالی کی محبت آئے گی پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی یہ تو ایک پوائنٹ ہے جس کو اپنے ذین میں دل میں دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ جتنی دیر تک انسان ان کو کلیر نہیں کرے گا اتنی دیر تک وہ محبت جڑ نہیں پکڑے گی یہ والا پوائنٹ ہم نے اپنے ذین میں رکھنا ہے اور اس زمن میں آج کل کے محول کے تناظر میں میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گی کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہیں نا ان کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں ان کے گھروں میں بھی میں بلکل ایک عام بات کر رہی ہیں گھروں میں بھی ہیں یہ چیلنجز اور باہر بھی ہیں اور تعلیمی اداروں میں بھی ہیں تو اس کا پھر کیا حال ہو اس کا حال بھی تو ہونا چاہیے نا اس کا حال جو مجھے سمجھاتی ہے کہ گھر سے شروع ہو وہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں اور مبارک بات کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے شروع سے اپنے اولادوں کی دینی خطوط پر پرورش کی ہے وہ چند ہی مذہبی گھرانے ہوں گے خوش قسمت ورنہ تو ہمارے ہاں ملے جلی معاملات چال رہے ہیں نا تو اس قسم کی صورتحال میں بھی مایوس نہیں ہونا کیونکہ مایوسی گناہ ہے قدم اٹھاتے رہنا ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں پھر یہ ہے کہ سب سے پہلے گھر سے انسان شروع کرے اور گھر میں محول پیدا کرے ایسا محول کہ جہاں پر نیگٹیوٹی نہ ہو جہاں پوزیٹیوٹی ہو جہاں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کیجئے بہت بڑی بڑائی اس کو سب سے بڑا مانا جائے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیرو ہیں وہ سب سے بڑے ہیرو ہیں بچوں کے ذہن کے اندر یہ ڈالا جائے کہ ہمیں کسی اور ہیرو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے سب سے بڑے ہیرو وہی ہیں اور پھر یہ کہ گھر میں اس طرح سے ایک نظام بنایا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اس طرح سے کام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی شاملی حال ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور پرہیزگار بن جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت شاملی حال ہو جاتی ہے اس کی برکت شاملی حال ہو جاتی ہے شرط یہ ہے کہ انسان رجوع کرے پھر استغفار کرے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے یہ تو عام انسانوں کے ساتھ ہے لیکن خاص رسولوں کے ساتھ بھی کیا معاملہ ہوا کہ ان کے اوپر بھی مسائب آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنے کیسی کیسی انہیں صعوبتیں برداشت کرنی پڑی کیسے اپنوں نے غیروں نے انہیں ستایا اور کیسے پھر وہ سارے مراحل سے گزرتے ہوئے کیسے انہوں نے پھر اٹ لاسٹ انہوں نے پھر اسلامی ریاست قائم کی حضرت ابنائیم علیہ السلام کی مسائل دیکھنے کس طرح سے ان کو مشکتیں برداشت کرنی پڑی کہ ہاں گھر سے ان کے رقابٹیں آئیں انہوں نے عبور کیا کس طرح سے وہ جو جابر وہ تھا حکمران نمرود انہوں نے انہیں آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ گلزار بن جایا کرتی ہے اس طرح کے موقع پر اگر انسان سچا ہو مراد یہ ہے کہ جو عشق ہے نا وہ پھر لوجک نہیں دیکھتا وہ بس اللہ کو حکم دیکھتا ہے اور پھر اللہ کا حکم ایسے آتا ہے کہ وہ آگ جو ہے وہ بھی پھر گلزار بن جاتی ہے اسی طرح سے کس طرح انہوں نے اولاد کی قربانیاں دیں اور پھر ان سارے مراحل سے گزر کے ہی انسان ان کو امامت میں دیں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھ لیں ان کی پوری زندگی میں یہی ہوا کہ ان کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا انہیں کنوے میں ڈالا انہیں کنوے سے نکالا گیا اس کاروانے انہیں آگے بیچ دیا پھر انہوں نے وہاں پر عزیز مصر کی جو بیگم تھی انہوں نے ان کے اوپر ڈورے ڈالے لیکن انہیں اپنا دامن بچا لیا وہ قید خانے میں رہ کر بھی وہ تبلیغ کا فریضہ انجام دے تیرے اللہ کے بڑائی کو اپنے دل میں جانگزی کیا پھر کیسے اللہ تعالی نے ان کو حکومت عطا فرمائی میرے کہنے کا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے خود قرآن پاک میں کہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایمان لے آئے ہو تو میں تمہیں عزماؤں گا نہیں ابھی تو تمہارے اوپر وہ وقت ہی نہیں آیا اللہ تعالی نے خود قرآن پاک میں کہا ہے کہ عزمائش تو آئے گی اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو کہ عزمائش پر پوری اترتے ہیں تو یہ اسلامی تعلیمات کا میں نے ایک نکتہ بیان کیا ہے اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ تم عزمائے جاؤ گے جان سے مال سے بھی اور اہل ایمان کے اوپر جان کے بارے میں مال کے بارے میں تو انسان کو تیار ہونا چاہیے اس لحاظ سے بھی اپنے آپ کو mentally prepare کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال ہے جب بچے کو آپ سکول میں داخل کرتے ہیں تو چھوٹے لیول سے گزر کر اس نے بڑے لیول میں جانا ہوتا ہے تو پہلے اس کا امتحان ہوتا ہے پھر وہ اگلے لیول میں وہ ترقی پاتا ہے تو یہ دین کا بھی یہی معاملہ ہے اس میں بھی ٹیسٹ آتے ہیں جب انسان اس ٹیسٹ کے اوپر اس ازمائش کے اوپر پورا اترتا ہے تو پھر آگے اس کے لیے راستہ کھلتا ہے راستے ایسے نہیں کھل جایا کرتے اس لکتے کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے پھر یہ ہے کہ مکمل اللہ تعالیٰ کے اوپر بروسہ ہونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے زندگی میں رہنما بنانا ہے تو آپ کی شخصیت کے جو نمائی ترین پہلو ہے ان کو ہم نے اپنے دل دماغ کے اندر بسا لینا ہے آپ کی شخصیت کا نمائی ترین جو پہلو تھا کس طرح سے آپ نے پوری زندگی گزاری پیغام دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام اللہ تعالیٰ کے بڑائی اللہ تعالیٰ کے قبرائی اللہ تعالیٰ کے واحدنیت اسی میں اسی پیغام میں آپ نے پوری زندگی بسر کر دی پھر اس کے بعد آپ کی نمائی ترین خصوصیات کیا تھی کہ آپ اخلاق عظیمہ کے بلند ترین درجے پر فائز تھے پھر رحمت اللہ العالمین کہلائے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مطلب بہت زیادہ خصائص ہیں وہ میں پہلے ارز کر چکی ہوں کہ وہ الفاظ میں بیان ہی نہیں ہو سکتے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا مقامات دیئے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ورفان اللہ کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود ملے گا شپات ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی بلندیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غمخوا ایک مہینے کی مسافت پر قائم کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے مال اعلیٰ قرمت کو حلال کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق ہے اللح کا حکمانو اور اللہ کے رسول کا حکمانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول کیا کیا میں بیان کروں آپ کوئی عظمتیں ہیں آپ کو حوض کوثر عطا ہوا آپ کو نہر کوثر عطا ہوئی آپ کو مقام شفاعت نصیب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام بے حد و بے حساب انگنت لا تدار اچھا اب کچھ اس سسلے میں ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اور ہم اپنی تربیت کے لیے کچھ نقاط اخص کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی حالات کے تناظر میں اب یہ ہے کہ جتنی زیادہ ہماری محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہری ہوگی جتنا شوق ہوگا جتنا جذب ہوگا جتنا یہ جذبہ ہمارے اندر گہرا ہوگا اتنا ہی ہم آپ کو فالو کریں گے اور جتنا ہم آپ کو فالو کریں گے انشاءاللہ تعالی پھر اس کے اثرات ہمیں ملیں گے تو کسی مرض کی کسی مرض کے علاج کے لیے اس کی تشخیص ضروری ہے جتنی دیر تک مرض کا مرض کی تشخیص نہ ہو اتنی دیر تک مرض کا علاج نہیں ہو سکتا ہم نے یہ تجزیہ کرنا ہے کہ ہمارے اندر وہ کون کونسی کمیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم مغلوبیت کا شکار ہیں جس کی وجہ سے ہم محرومیت کا شکار ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں ہم لوگوں کی وہ عزت تھی جو ہونی چاہیے حالانکہ مسلمان جو ہے اس کا تو نام بھی سلامتی ہے اور اسلام تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے تو یہ والی جو مغلوبیت ہے نا وہ دل کو تکلیف دیتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا کھویا ہو وقار ہونے نصیب ہو تو اس کے لیے صرف لفاظی نہیں ہے اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وجہ کیا ہوئی اہد شکنی اور بے وفائی اور ہرجائی پن غیروں سے آشنائی یہ بھی ایک وجہ ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے جو وعدے کی ان کو ہم نے پورا نہیں کیا ہم نے کلمہ طیبہ کے وعدوں جو وعدہ کیا تھا کلمہ پڑھ کے اس کے تقاظم کو نہیں نبھایا ہم نے قرآن پاک کے اوپر عمل نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ نتائج وہ نقاط نہیں لیے جو ہم نے لینے چاہیے تھے تو پھر کیا ہوا کہ جب انسان کی نظریں اصل مقصد سے ہٹتی ہیں نسبلین سے ہٹتی ہیں تو پھر اس کی ترجیحات کا میار بدلنا شروع ہو جاتا ہے پھر دنیا اس کے مرکز و محور بن جاتی ہے پھر غفلت آتی ہے سستی آتی ہے کہلی آتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے شیطان کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے دنیاوی جو رکافتیں ہیں وہ آنا شنو ہو جاتی ہیں جب انسان کی ترجیح ترجیح اول جو ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں رہتی تو اس صورت میں صرف اسی کو ڈسکس کر کے نہیں رہ جانا اس کا ہم نے حل نکالنا ہے وہ حل کیسے ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے اپنی حسیت کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں دنیا میں بھیجا خود شناسی سے خود اگاہی ہو خود اگاہی سے پھر رب کی معرفت ہو پھر آگے یہ سفر شروع ہوگا کہ میں کون ہوں میں کیوں ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے میں نے کرنا کیا ہے تو یہ سارے وہ سوال ہیں وہ اپنے آپ سے پوٹ کرنے ہیں ان کا جواب تلاش کرنے ہیں اور اس کے لئے کہاں سے رہنمائی لینی ہے وہی میں بات کہوں گی کہ قرآن اور سنت اس سے بڑھ کر اور ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور دیکھو تفرقے میرا پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی آخر میں یہ وسیعت کی تھی نصیت کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا تھا اور حجت الودا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو میں نے یہ پیغام پہنچا نہیں دیا تو سارے صحابہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ پیغام پہنچا دیا تو آپ نے کہا تھا دیکھو گواہ رہنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بھی تھا کہ دیکھو گورے کو کالے پر کارے کو گولے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے اس کے جو کہ تقویٰ میں بڑا ہوا ہے تو ان نقاط کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کسی کو حقیقت نہیں سمجھنا کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرنا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ جتنی بھی ہماری استداد ہے اس کے مطابق ہم کوشش کرتے رہیں کوئی لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں کوئی لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا علم نہیں کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ رکاوٹ ہے ہے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ رکابت ہے بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے وہ ہی مجھے موٹیویٹ کرتا ہے یقین کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے نا ٹھیک طرح سے یہ یہ ضرور ہے تو اس کو آگے پہنچا دو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے بہت بڑے عالمی بننا ہے ٹھیک ہے نا تو جتنا آتا ہے جتنا بس چلتا ہے اتنا تو انسان کرے نا اس سے آگے کے تو انسان سے پوچھ نہیں ہے اور پھر باقی جو limitations ہیں انسان جو تو مہدودیت کا شکار ہے نا تو جتنا ہے وہ تو انسان کرے نا اب یہ ایک شعر ہے مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے اور اس سے بہت انسان ایک lesson لے سکتا ہے علامہ اقبال کا شعر ہے غالبا کہ سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پاپ گل بھی ہے انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے کہ سنوبر کا درخص ہے نا اوپر بڑھ رہا ہے لیکن زمین کے اندر اس کی جڑیں گہری ہیں تو ان لیکن وہ پھر بھی اوپر بڑھ رہا ہے تو انہی پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے انہی limitations کے اندر رہتے ہوئے اپنے علم کی محدودیت ہونے کے باوجود اپنے وسائل کی محدودیت ہونے کے باوجود اپنی نفس کی شرارتوں کے باوجود اپنے شیطانی فتنوں کے باوجود ان ساری رکافتوں کو عبور کرتے ہوئے اللہ سے مدد لے کے انسان آگے بڑھے نا تو اللہ تعالیٰ ضرور راستے کھول دیتا ہے یہ ہو نہیں سکتا اگر کمی ہے نا تو وہ ہمارے اندر ہے ہمارے اندر ہے باہر نہیں ہے ادھر ادھر نہیں ہے سب سے پہلے ہمارے اندر کمی ہے پہلے اس رکافت کو دور کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ نعوذ باللہ من شرور انفس ہے نا یاللہ ہمیں ہمارے نفسوں کے شر سے بچا لے ہمیں شیطان کے فتنوں سے بچا لے کیونکہ آج کل فتنیں بہت�도 بریویل کر رہے ہیں یاللہ میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے وہ حمد نہیں ہے وہ فہم نہیں ہے وہ سوچ نہیں ہے وہ علم نہیں ہے یاللہ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا یہ تیری رضا سے ہوتا ہے تیری تفیق سے ہوتا ہے یہ یاللہ یہ تفیق نا کبھی بھی چھین نا اور تُو ہمیں حدایت کے راستے کیا اوپر لگا لیں کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ کے وعدے سے بڑھ کر کسی کا وعدہ نہیں ہو سکتا کیا وعدہ کیا اللہ تعالی نے میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں خلافت کا وعدہ ہے دین کے غلبے کا وعدہ ہے امن و سلامتی کا وعدہ ہے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرے گا جیسے اس نے ان کے حق میں پسند کیا ہے اور ان کی حالت خوف کو امن سے بدل دے گا صورت النور کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے لیکن کیا ہے اس کو آیت استخلاف بھی کہتے ہیں سب سے پہلے میند کرنی پڑتی ہے عمل سالحہ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے پھر اللہ تعالی وہ کامیابیت آفر کرتا ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں تم ہی غالب رو ہوگے اگر تم مومن ہو صاف ظاہر ہے پہلے ہے کہ اگر تم مومن ہو اور مومن ہونے کا کیا مطلب ہے کہ انسان ایمان کے تقاضے بھی نبائے اس کے علاوہ ہمیں پھر یہ ہے کہ اللہ تعالی سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی وہ جذبہ دے وہ شوق دے وہ لگن دے وہ اپنی محبت عطا فرماؤ اللہ ہمیں ایس آلوکا حباکا وحبا میں یحبوکا یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرماؤ اور اپنے سے محبت کرنے والوں کی محبت عطا فرماؤ اور ہر ایسے کال فیل اور عمل کی محبت عطا فرماؤ جو کہ تیری رضا کا باعث بان سکے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرنی ہے اللہ تعالی سے خود اس کی محبت مانگنی ہے اس کے لیے یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ کون سے کام ہے جن سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے مثلا سلام کو پھلاو سلامتی ملے گی ریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم رحم کرو اللہ تعالی تم پہ رحم کرے گا تم شفقت کروئے اپناو اللہ تعالی تم پہ شفیق ہوگا تم دوسروں کو معاف کر دو اللہ تعالی تمہیں معاف کر دے گا اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ تعالی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ تعالی وعدہ پورا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ تعالی جو ہے وہ مسکینوں کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے راہ میں جان مال قربان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان چیزوں کو ان خصائص کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارے کہ یہ والی چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں ہم نے اختیار کرنی ہے یہ والی چیزیں اللہ تعالیٰ کو نا پسند ہیں ان سے ہم نے بچنا ہے تو ان نقاط کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے اس زمین میں پھر یہ ہے کہ ہماری یہ کوششیں یہ بھی ہوں کہ اپنے گھر میں اس طرح کا ہم سسٹم بنائیں اس طرح کوئی ٹائم ضرور مخصوص کریں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ وہ ٹائم نکالیں ان کی بھی ہم تربیت کریں خود بھی جو ہم کہیں اس کے اوپر عمل کریں وہ کر کے دکھائیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے جہاں پر لیکچر جو ہیں خالی وہ کام نہیں کرتے اگر انسان کا عمل اس کا ساتھ نہ دے رہا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جو بات کہیں اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے چالیس سال تک کا جو کردار تھا وہ پیش کیا اور اس کردار میں کوئی بھی کجی نہیں تھی تو کردار سے گواہی دینی ہے کردار سے گواہی دینی ہے ہم لوگ چلتے پھرتے اچھے کردار نظر آئیں اور اس میں خسن اخلاق بہت ضروری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر کے دکھایا پھر رجوع اللہ کریں مایوس نہ ہوں کوئی گلتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں توبہ کر لیں رجوع کر لیں تو یہی وہ طریقے ہیں جو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کرشاد ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس لیے میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اس کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں اور نہ ہی اس شخص میں دین ہے جس میں اہد و پیمان نہیں کیونکہ ہم نے اگر ہم اہد و پیمان نہیں نباتے تو ہمارا تو دین ہی مکمل نہیں ہے آپ کے اس طرح کے فرامین کو اپنے سامنے رکھنا اپنے تذکیہ کرتے رہنا کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ قد افلاح منزکہ قد خوابہ مندسہ فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کیا اور ناکام ہو گیا وہ جس نے اسے دبا دیا کیونکہ جتنی دیر تک انسان اپنے نفس کی اسلانی کرتا اس راستے میں آگے نہیں وہ بڑھ سکتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اس زمن میں اخلاق کے بارے میں ہے اور پھر استقامت بہت زیادہ ضروری ہے دین کی اوپر چلنے میں حضرت صفیان بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے ارس کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھ کو اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دیجئے کہ میں پھر کسی سے نہ پوچھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لائے اور پھر اس پر ثابت قدم ہو جاؤ اور حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہی عبادت اور وہی عمل محبوب ہے جو عمل ہمیشہ کرنے والا ہو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہمیں وہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے قرآن ہی ماری زندگیوں کا امام ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور شخصیت ہی ہمارے لئے سب سے بڑا روشنی کا مینار ہو ہمارے پاس ہیرے جوہرات اور خزانے ہیں اور خزانے تو بڑی چھوٹی سی بات ہے ہمارے پر سب کچھ ہیں لیکن ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں یہ ہماری بہت کم نصیبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی غلامی سے نکال کر انہیں اللہ کی غلامی میں دیا ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے لوگوں کی غلامی سے نکلنا ہے ایک غلامی ہوتی ہے جسم کی ایک غلامی ہوتی ہے روح کی غلامی ذہن کی غلامی ان غلامیوں سے جتنی دیر تک ہم اپنے آپ کو نہیں چھوڑائیں گے اس راستے پہ ہم نہیں چل سکیں گے یہ متاثر ہونا چھوڑ دیں ہم لوگ کیونکہ ہمارے پاس تو قرآن ہے ہمیں درد در دیکھنے کی کیا ضرورت ہے قرآن پاک جو ہے نا اس میں انفس و افاق کے تمام مسائل کا حل بھی ہے اور رہنمائی بھی ہے وہ رہنمائی صرف آخرت کے لئے نہیں ہے وہ دنیا سوارنے کے لئے ہے اس سے دنیا بھی سورتی ہے اور آخرت بھی سورتی ہے ہمیں اس مکتے کو سمجھنے کی اور پانے کی ضرورت ہے اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی نا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وقین عذابنر کہ یا اللہ ہمارے دنیا بھی سوار دے اور ہماری آخرت بھی سوار دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے کہ دنیا حسین ہوگی اس میں حسن ہوگا خوبصورتی ہوگی بلائیاں ہوگی امن ہوگا سلامتی ہوگی تو پھر ہی ہم یکسوئی کے ساتھ آخرت کے لیے کام کر سکیں گے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کردہ بہت جامع دعا ہے اور یہی دعا ہم عمرہ کرتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں تو ان دعاوں کو ہم شامل کریں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں وہی کردار اپنانے کی کوشش کریں غلطیوں سے توبہ کر لیں اور ہر وقت ہر وقت اس احساس میں رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا سیکھ لیں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں اصلاح اچھا کردار اچھا اخلاق رحم و کرم کا معاملہ درگزر کا معاملہ یہی آپ نے سکھایا اور یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فتنت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اللہ ہماری اینی اس سب کیمرمنٹ کا ان کی ٹیم کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا پلیٹ فورم مہیا کیا اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں یا اللہ تو ہم سب کو بخش دینا ہمارے ابلین کو ہمارے آخرین کو ہمارے والدین کو ہماری اولادوں کو ان کو ہمارے لئے سب کا اجاریہ بنا دینا یا اللہ جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں یا اللہ اس کی دادرسی کر دینا جہاں پر بھی مسلمانوں کے اوپر زمینی اور عرضی آفات آئی ہی ہیں یا اللہ اس کو ٹال دینا یا اللہ تو ہی دے گا تو ہی کن فیقون کے خزانوں سے کہے گا تو یہ مسئلح حل ہوں گے انسان کیا انسان کی کوششیں کیا ان کی اصلاح کیا وہ بہت کم ہیں یا اللہ تو کر دے تیرے ہاتھ میں سارے کن کے خزانے ہیں یا اللہ سب کے اوپر رحم کر فضل کر کرم کر کیونکہ تُو نے تو رحمت کو لکھ دیا ہے نا آسمانوں پر تُو نے تو رکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غزب پر چھائی ہوئی ہے تو تیری رحمت تو چھائی ہوئی ہے یا اللہ اپنی رحمت کر رحم کر یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں یا اللہ لیکن تُو تو رحیم ہے تُو تو کریم ہے اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے ہمیں یا اللہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں یا اللہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ہم مانتے ہیں یا اللہ تُو جیسے معافی کے دست خاصت ہے تُو نہیں معاف کرے گا تو کون کرے گا یا اللہ تُو رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا یا اللہ تُو نہیں سنے گا تو کون سنے گا یا اللہ ہم بہت پیچھے رہ گئے لوگ بہت آگے بڑھ گئے یا اللہ نہ ہم دنیا کے رہے ہیں نہ آخرت کے یہ بہت بڑا زیاہ ہے یا اللہ ہمیں اس نقصان کا احساس دے دے ہمیں احساس ہوگا تو اس کے لیے ہم کوشش کریں گے یہ احساس دے دے ہمیں یا اللہ ہمیں اپنی ایسی محبت عطا کر دے کہ سارے غیر کا نقش مٹ جائے یا اللہ تجھ سے تری محبت کا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا سوال ہے تیری رضا کا سوال ہے رزیت باللہ رب محمد بالاسلام دین و بی محمد النبی و رسولہ یا اللہ میں راضی ہو گیا میں راضی ہو گئی تیرے دین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر یا اللہ جو کچھ تو فرماتا ہے جو کچھ تو کہتا ہے وہ سچ ہے وہ حق ہے وہ برحق ہے تیری جنت برحق ہے تیری دوزق برحق ہے تیرے فیصلے برحق ہیں یا اللہ تیرے فیصلے برحق ہیں لیکن یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں یا اللہ ہم سے ہماری طاقت سے بڑھ کے یا اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ جائے رحم کر دے سب کے اوپر سب کے لئے خیر کے دروازے کھول دے یا اللہ تجھ سے ہی لطف و کرم کا سوال ہے ہمیں معاف کر دینا میرے مولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمانا اور ہمیں بھی شہادت کی زندگی دینا اور شہادت کی موت دینا و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکہ رب العزتی اما یسیفون والسلام علیہ الرسلین والحمدللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام بے حد و بے حساب انگنت لا تدار یا اللہ اس دوران کوئی غلطی کتہی ہوگی ہو تو میں معافی کے خاص کار ہوں والسلام اللہم سلیلہ سیدنا و مولانا محمد اللہم سلیلہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہی و علی آلہی و صحبہی و بارک و صلی اللہ